اچھا آپ کے خیال سے آپ چونکہ اتنے عرصے سے پارٹی میں ہیں ایک پارٹی کی سوچ بھی ہوتی ہے وہ تو سینٹرل اگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس ہوگا اس میں دیکھا جائے گا اہم فیصلے کیا ہوں گے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر الیکشنز کو آگے لے جانے کی بات ہوتی ہے کیونکہ اس طرح کے اشارے کئی طرح دیا جا چکے ہیں مولانا صاحب کی طرف سے بھی آئین میں ہی کنجائش ہے وزیر داخلہ کی طرف سے بھی امرجنسی کی بات اور بہت سے رانوماوں کی طرف سے نون لکھے اس طرح کے اشارت دیا کہ امرجنسی ہے آئین میں ہے اس کی کنجائش دیکھا جائے گا وزیر قانون بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ آئین میں ہی جو ہوگا اس کے مطابق لیکن پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے کہ کیا اکتوبر یا نومبر زیادہ زیادہ نومبر تک جا سکتے ہیں اگر آپ سامنیے پہلے تحلیل کر دیتے ہیں تو تو اس کے بیونڈ میں ایک مہینہ دو تین مہینے کیا پیپلز پارٹی بنجائش دے گی میں نے آپ کو دونوں آپشنز بتائے کہ اگر وقت سے پہلے ہوئے تو مطلب اگر ہم ڈیو ڈیٹ پہ کریں تو سکسی ڈیز اور وقت سے پہلے کریں تو نائنٹی ڈیز تو اب یہ دونوں پارٹیز نے مل کے ریسائٹ کرنا ہے کہ اگر وقت پہ کریں گے تو اکتوبر میں ہوگا اور اگر اس کے بعد کریں گے تو نومبر میں ہوگا میری گزارش اس سے آگے میں اس سے آگے کا سوال پوچھ رہا تھا کہ اگر کہا جاتا ہے کہ نومبر بھی نہیں ہم کچھ نہ کچھ حل نکالتے ہیں اور تین مہینے چھے مہینے ڈیلے کرتے ہیں میں نہیں سمجھتی کہ آئین کے علاوہ کوئی بات ہوگی آئین کے ہی حساب سے کام ہوگا ورنہ نہیں ہوگا لیکن ابھی تک ہمارے سامنے within the party بھی کوئی ایسی بات نہیں آئی ہے کہ ہم کوئی extend کرنے جا رہے ہیں اور کوئی شاید two thirty two ہے اس کے تحت تو خوتا ہے لیکن ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کو ابھی فلحال سٹیٹ ریسمنٹ کبھی نہیں نظر آ رہا اور الیکشن بھی آگے جاتے نظر نہیں آ رہے لیکن یہ جو آپ نے کہا ہے آئین کے مطابق یہی بات تو نولی کی طرف سے بھی کی جاتی ہے وہ تو کہتے ہیں یہ امرجنسی لگا کر ایک سال تک ہم آگے لے جا سکتے ہیں ایسی صورتحال ہو جائے جہاں ایسی صورتحال نہیں ہو سکتی تھی پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں وہاں بھی ہم نے دیکھا الیکشنز نہیں ہو سکے جو بھی صورتحال بنیں جی آئینی ایک معاملہ آ گیا جی کیسے کریں یہ کریں الیکشن کمیشن نہیں مانا لیکن ہم نے آگے جاتے دیکھا ہے اس لیے خدشات ہیں کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا ہے اچھا دیکھئے کے پی میں جہاں تک اور لاہور کی بات تھی جس طرح سے اس کی اسیملیز ٹھوٹی تھیں ہم نہیں سمجھتے کہ اس پر اس طرح سیلیکشن ہونا چاہیے تھے اس طرح تو کوئی بھی جو ہے وہ کھلانا سمجھ کے کہ جی میری حکومتیں وہ توڑ دے ایسا نہیں ہوتا اور اسی لیے جب بہت بات سمجھ میں آئی تو کے پی کے لیے نوے روز نہیں تھے اور پنجاب کے لیے معاملات ہو رہے تھے اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئین کو غلط طریقے سے جو ہے استعمال ہوا اور ایک دفعہ جو ہے وہ منعرف لوگ جن کو کہا جاتا ہے ان کے ووٹ صحیح تھے دوسری دفعہ منعرف لوگوں کے ووٹ صحیح نہیں تھے اور یہ بھی نہیں تھا تو آئینی معاملات خود کورٹ سے کھڑے ہو گئے تھے اور اسی لیے کے پی میں نوے دن کی اہمیت نہیں تھی تو جو کام آئین کے مطابق نہ ہو اس کے پھر غلطی معاملات ہوتے ہیں اب کیونکہ یہ آپ کو عوام نے بھیجا ہے اور کوئی بھی گورنمنٹ اس وقت تحلیل کرتا ہے جب اس کا الیکٹرورل کالیج ایک وزیرعالہ کا اسیملی ہوتی ہے اور اگر وزیرعالہ کی نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ یہ کہہ رہی تھی کہ ہم نہیں توڑنا چاہتے تو وہ نہیں ٹوٹ سکتے تھی لیکن انہوں نے اپنے فیصلے کی جیسے آئی ایم ایف سے فیصلہ کر کے مکر گئے اس طرح اسیملی کو جو ہے اپنی جاگیر سمجھا تو پھر اس کے ساتھ سہولتکاری کے بھی مسائل تھے تو اس کے بعد یہی ایک صورت ہو سکتے اپنا گھر یوں چھوڑ کے آخر بول کدھر جائے گا یہ جو پڑا ہے وقت کڑا ہے وقت گزر جائے گا اب زندگی فیصلے کی گھڑی ساری معیشت کدھر ہے کھڑی کرنے پڑیں گے کتھن فیصلے تجھ پہ یہ کیسی آن پڑی دیکھنا اب کچھ یوں بدلے گا ہمارا پاکستان خوشیاں وابس لا کردے گا ہمارا پاکستان دیکھنا اب کچھ یوں بدلے گا ہمارا پاکستان اپنی پہچان کے لیے بول پاکستان کے لیے بول ہمارا پاکستان مشن میشت سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے